دوستو جب حالات بہت منتشر ہو جاتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ پھر باگ دور کسی خاتون کے ہاتھ میں دے دی جائے کیونکہ جس سے جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے میں جلد اسے ختم کرنا چاہتا ہوں حاجی شکیل احمد صاحب اور ہمارے مہمانان کا بھی یہ حکم ہے بیمار کو مرض کی دوہ دینی چاہیے بیمار کو مرض کی دوہ دینی چاہیے یہ پینا چاہتے ہیں پلا دینی چاہیے بیمار کو مرض کی دوہ دینی چاہیے یہ پینا چاہتے ہیں پلا دینی چاہیے اور یہ خود بھی چاہتے ہیں کریں تیرا سامنا تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے یہ خود بھی چاہتے ہیں کریں تیرا سامنا تجھ کو بھی اب نقاب اٹھا دینی چاہیے تو آئیے دوستو میں استقبال کرنا چاہتا ہوں دوستو میرٹ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شائرہ جس کا لہجہ بھی غزل جیسا ہے جس کی آواز بھی غزل جیسی ہے جس کا چہرہ بھی غزل جیسا ہے وہ بڑی ہی دانشور شائرہ پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے تو نہیں ہے تو زمانہ بھی برا لگتا ہے پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے تو نہیں ہے تو زمانہ بھی برا لگتا ہے اور ذائقہ جسم کا آنکھوں میں سمٹ آیا ہے اب تجھے ہاتھ لگانا بھی برا لگتا ہے اب تجھے ہاتھ لگانا بھی برا لگتا ہے تو اس شگفتہ ماحول میں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے اپنی مہمان شائرہ محترمہ دانش غزل تشریف لائیں اپنے کلام سے نفات اسلام علیکم حضرات بہت بہت شکریہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں آج کا ڈائز بہت ہی محتبر ڈائز ہے اور اس ڈائز کی سب سے ادنا سی شائرہ ہوں سب سے چھوٹی شائرہ ہوں اس سے اب سے قبل بھی میری بہت مرتبہ یہاں پہ حاضری ہوئی ڈھیر ساری دعاوں سے آپ لوگ مجھے نوازتے ہیں آج بھی اسی طرح امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبھی مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں گے ڈائز پہ میرے محترم تشریف پرما ہے صدرے مشائرہ سے اجازت چاہتے ہوں جی اتا ہو میں چار مصرے پڑھتی ہوں سنے گا پھولا انجینئر کی یا سیاست داں کی بیٹی ہوں پھولا انجینئر کی یا سیاست داں کی بیٹی ہوں میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ ترم خان کی بیٹی ہوں میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ ترم خان کی بیٹی ہوں میں ہندو ہوں یا مسلم ہوں مگر سچ ہے یہی دانش میں ہندو ہوں میں خود پر گرب کرتی ہوں کہ ہندو ستاں کی بیٹی ہوں بہت 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 بہ ہزار غم ہے مگر مسکرا رہی ہوں میں ہزار غم ہے مگر مسکرا رہی ہوں میں کہ زندگی کو صلیقہ سکھا رہی ہوں میں ہزار غم ہے مگر مسکرا رہی ہوں میں کہ زندگی کو صلیقہ سکھا رہی ہوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ اور دیکھیں یہ شیئر بھی پیش کرتی ہوں حسن کازمی صاحب خرشید حیدر صاحب سکندر حیات صاحب خبر ہوئی تو بھلا کیسے بڑکو بارا کو کہ آج پھر سے نشمن بنا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ بھی شیئر پیش کرتی ہوں سنے گا جو حس کے ملتا ہے اپنا سمجھنے لگتی ہوں جو حس کے ملتا ہے اپنا سمجھنے لگتی ہوں بہت شکریہ 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 اور یہ بھی شیئر پیش کرتی ہوں سنے یہ اشارہ میرے نصیب میں لکھا ہے جو ملے گا ضرور کیا کہنے کیا اچھا بچھرا ہے میرے نصیب میں لکھا ہے جو ملے گا ضرور رہے طلب میں قدم اس یقین پہ رکھتی ہوں بہت شکریہ 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 دانش صاحبہ یہ کچھ نوجوانان ہیں جو اپنے جذبات کی ترجمانی چاہتے ہیں کچھ ان کے مطلب کے اور ان کے کام ایسے شیئر جو ان کے وارٹس اپ یا میسنجر پہ کام آ سکے اس طرح کے اشار سے نوازیے یا آپ کو بھرپور دعاوں سے نوازیں گے بہت بہت شکریہ میں پڑھتی ہوں سنگا لام کو لام لکھ دیا میں نے لام کو لام لکھ دیا میں نے اس کو پیغام لکھ دیا میں نے لام کو لام لکھ دیا میں نے اس کو پیغام لکھ دیا میں نے مجھ سے پوچھا جو زندگی کیا ہے مجھ سے پوچھا جو زندگی کیا ہے بس تیرا نام لکھ دیا میں نے باہ 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 بہت بہت شکریہ بس تیرا نام لکھ دیا میں نے دوستوں اگر دانش غزل صاحبہ نے اگر اب صحیح ٹریک پکڑا ہو تو اپنی تعلیوں سے ذرا بتا دیجئے کہ آپ اسی ٹریک کا آئیٹم سننا چاہتے ہیں بہت شکریہ اور دیکھیں چار مصرے ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں میرے بہت سارے نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر عمل کر لیں گے تو آپ کا بھلا ہو جائے گا میں پیش کرتی ہوں جہاں کسی پر نصار مت کرنا جہاں کسی پر نصار مت کرنا جہاں کسی پر نصار مت کرنا اپنا گھایل قرار مت کرنا اپنا گھایل قرار مت کرنا درد و غم کے سوا نہیں کچھ بھی درد و غم کے سوا نہیں کچھ بھی میری مانو تو پیار مت کر رہا بہت شکریہ دی میں پیش کرتی ہوں دوستو آپ حضرات غلط مشورے پر داد دے رہے ہیں جب سامنے بہت خودصورت دیوی ہو تو پیار تو کیا پوجا بھی کی جاتی ہے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے اور میری محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے بہرحال آپ کے سماعتوں کو سلام اچھا ماحول بنائے ہوئے ہیں تو آئیے پھر سے اسی طرح سے جل جائیے محترمہ دانشگرل صاحبہ سے جہاں کسی پر نسار مت کرنا اپنا گھایا القرار مت کرنا درد و غم کے سبا نہیں کچھ بھی درد و غم کے سبا نہیں کچھ بھی میری مانو تو پیار مت کرنا بہر شکریہ بہت شکریہ دیکھیں بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن آپ عمل نہیں کریں گے یہ میں بھی جانتی ہوں میں پیش کرتی ہوں چار مصرے ہو سنے گا جی آتا صبح کو شام ہونا پڑتا ہے صبح کو شام ہونا پڑتا ہے دیکھیں میں نے کیوں مشورہ دیا کہ میری مانو تو پیار مت کرنا میں پڑتی ہوں کیوں دیا میں نے پڑتی سنے صبح کو شام ہونا پڑتا ہے یعنی ناکام ہونا پڑتا ہے صبح کو شام ہونا پڑتا ہے یعنی ناکام ہونا پڑتا ہے عشق میں سوچ کر پڑھانا قدم عشق میں سوچ کر پڑھانا قدم اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے بہت 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 صبح کو شام ہونا پڑتا ہے یعنی ناکام ہونا پڑتا ہے عشق میں سوچ کر پڑھانا قدم اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے اور پڑھتی ہوں چار میسرے سنیں دل کو ناشاد کر رہے ہو کیا دل کو ناشاد کر رہے ہو کیا وقت برے بات کر رہے ہو کیا آ رہی ہے جو ہچکیاں مجھ کو آ رہی ہے جو ہچکیاں مجھ کو تم مجھے یاد کر رہے ہو واہ 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 بہت بہت شکریہ ادراد اور چار میسرے پڑھتی ہوں سنے گا گیت خوشیوں کے گا رہی ہوں میں سب کو اپنا بنا رہی ہوں میں گیت خوشیوں کے گا رہی ہوں میں سب کو اپنا بنا رہی ہوں میں تم بھی آ جا کسی بہانے سے تم بھی آ جا کسی بہانے سے چھت پہ آ چل سکھا رہی ہوں میں واہ 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 بہت شکریہ اور دیکھیں چار میسرے جن کا مجھے حکم بھی ہے اور ہیویں حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے چار میسرے سنبھل سے ہی مشہور ہوئے ہیں اس طرح پیار سے دیکھنا چھوڑ دو میرے بارے میں کچھ سوچنا چھوڑ دو واہ 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 میرے بارے میں کچھ سوچنا چھوڑ دو ہو گئی ہوں غدل میں کسی میرے کی مجھ سے نمبر میرا مانگنا چھوڑ دو واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ 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 بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ادھرات وہ دیکھیں ایک مطلہ دو شیر پڑ کے اپنی جگہ لیتی ہوں واہ واہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں میں ایک مطلہ دو شیر پڑ کے اپنی جگہ لیتی ہوں بہت شکریہ آپ شکوے ستم گری کے شکوے ستم گری کے بیٹھ جائیے دوستو وہاں کچھ نہیں ہوا جس طرح سے آپ داد دے رہے ہیں وہاں سے بھی دادو تحسین سے نوازا جا رہا ہے جو یہ آئیک کی کچھ سفے ہیں وہ تھوڑا خاموشی کے ساتھ عدب کے ساتھ سمات کر لیں بڑا خوبصورت نہجے کے ساتھ دانش غزل صاحبہ آپ سے گفتو کر رہی ہے ایک مطلہ دو تیر شیر اپنی پسند کے پڑنا چاہتی ہوں دیکھیں سمبل کی سماتیں پورے ہندوستان میں مشہور ہیں کتنی بادب ہیں میں نہیں چاہتی آپ اس طرح سے کچھ کی میں ایک مطلہ دو شیر پڑتی ہوں اپنی پسند کے ڈائس کے حوالے سے اپنی جگہ لیتی ہوں پیش کرتی سنیں شکوے ستم گری کے ستم گل کے سامنے آنسو لیے کھڑی ہوں سمندر کے سامنے اچھا مطلہ ہے بہت شکریہ خاموش ہو گئے آپ لوگ یہ شیر پیش کرتی ہوں سنے گا یہ جانتے ہوئے بھی اسے دے دیا ہے دل کیا کہنے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی اسے دے دیا ہے دل شیشے کی کیا بھی ساتھ ہے ہے پتھر کے سامنے اور یہ شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتی ہوں بہت خاموشی کے ساتھ سنے ہیں بہت کنجوسی کے ساتھ پیش کرتی ہوں شیر پڑھتی ہوں سنے ہیں ممکن ہے دوستی کی طرف ہوئے اسے کہا ممکن ہے دوستی کی طرف ہوئے یہ اسے کہا دشمن نے گھر لیا ہے میرے گھر کے سامنے اچھا ہے کیا کہنے زندہ باز واہ دشمن نے گھر لیا ہے میرے گھر کے سامنے